پی ٹی آئی پنجاب کے صدر انصاف سپرڈر کلچر فیڈریشن اور انجوان تاجران کے صدر جناب میاں جعوید علی صاحب نے نئے سال کے حوالے سے اپنے اقائد پرائیم نیسٹر صاحب کے کام کو سراتے ہوئے پاک پوچھ آرمی اور عوام کے لیے ایک پیغام دیا جس میں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کے نئے سال کیامت پر جو نئے اقدامات کیے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بوری پاکستانی قوم کو کراچی سے لے کر کے پی کے تک ٹونٹی ٹونٹی کی آمد پر دل کی داگ رہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آنے والا سال ہے پاکستان کے لیے کامیابیاں اور کام رہنیاں لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد عمران خان ہمارے قبطان عمران خان صاحب نے ٹونٹی ٹونٹی کے لیے جو آغاز ہوا ہے اس کے لیے انقلابی اقدامت اٹھائے ہیں اور وہ جو اقدامات ہیں وہ خصوصی طور پر خاص طور پر ہمارے نچلے طبقے کے لیے ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ان کی جو لائف ہے ان کی جو لیونگ لائف ہے اس کو اپگریڈ کرنے کے لیے ایک انقلابی پروگرم سب سے پہلے سید کارڈ ہمیں میں لے گیا ہے جس سے کہ جو ہمارا غریب آدمی ہے اس کے علاج سات لگ بیس ہزار تک کا اس کا مفت علاج جو ہے اس کا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرم کو بھی لائے گیا ہے تاکہ وہاں احساس پروگرم کے تحت جو بھی اپنا اس میں ڈیزرونگ ہے بیوہ ہے یہ تیم ہے مسکین ہے جو اپنا جو فورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ احساس پروگرم کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب نوجوانوں کا پروگرم وہ بھی ایک بہت بڑا اقدام ہے جس سے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جب وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد فوری طور پر ان کو ملازمت نہیں ملتی تو لہٰذا ان کے لیے اب یہ کیا گیا ہے کہ ان کو آسان کوئی شرائط نہیں بغیر شرائط کے ان کو جو ہے قرض سے فرام کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی جو کاروبار ہے وہ شروع کر سکے اور اسے اپنے جو اپنا فیملی ہے اس کے لیے جو ارننگ ہے وہ کب کر سکے اس کے ساتھ ساتھ اور سب سے بڑا جو اس وقت بہت اشد ضرور تھی وہ یونٹیل رسٹورز کی ہے جن کو بقاعدہ طور پر ایکٹیو کیا گیا ہے جن پر مونیٹرنگ کی گئی ہے اور جس کے لیے چھے بلین کی جو ہے سب سٹیڈی دی گئی ہے چھے ارنن روپے کی جو ہے وہ سب سٹیڈی دی گئی ہے جس کے تحت وہاں پر جو ہے عام جو چیزیں بزار سے کم کم بیس پرسن سسی ملے گی اور اس سے ہمارے جو اپنا مزدور طبقہ ہے جو میٹر گلاس طبقہ ہے اس کو اپنی زندگی میں آسانیاں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھیں جب پاکستان تریقیت صاحب نے حکومت سمہ لی تو فوری طور پر دس بلیٹ ڈالر جو تھا وہ پے کرنا اب تھا پاکستان کو جو کہ اس سے جانے والے اپنا لوٹ گئے اور پھوٹ گئے اور لوٹ اور پھوٹوں کی انہوں نے سہازت کی لوٹ فیس ملوں کو کنگال کر کے زیرو بیلس کر کے وہ یہاں سے پاک گئے لیکن یہ ہمارے کبتان عمدال خان صاحب نے دن رات محنت کی دن رات کوشش کی اور جا جا کر خود لوگوں سے ریکویشٹ کی کنٹریز کے ہیٹ سے اور اپنے سب سے پہلے انہوں نے دس بلیٹ ڈالر جو ہے وہ پے کیا ہے اب انشاءاللہ یہ جو ٹوٹی ٹوٹی کا آغاز ہے پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پر گھمزن ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے جو چھے ماہ ہیں اس میں انقلابی تبدینیاں آپ خود محسوس کریں گے اس میں میں چھوٹی سے آپ کو کرتی ہی سمجھ لیں کہ جو وی این ہے جو پٹینچل ہے جو پروگرام انہوں نے اپنا دیا ہے اس میں صرف پی ایم ہوس صرف پی ایم ہوس کا جو ہے انہوں نے پچیس کلوڑ پر کی بچت کی ہے جو کہ ایک رکڑ ہے کہ پچھلے سندہ سال میں ایسا نہیں ہوا اور اس کے ساتھ زیادہ قومنٹ پنجاب بھی اسی بھی اس پر کامزر ہے اسی بھی راہ پر چل رہی ہے اور جو گوائشاری ہے اس پر وہ عمل پہ رہا ہے انشاءاللہ پاکستان اب جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے اس وقت پاکستان کی پاک فوج کو میں خراجی قیدت پیش کرتا ہوں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں پورے پاک فوج کے ہمارے سپاس رات جناب کمرچوے باجوا صاحب کہ ان کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بچھلے سالوں میں جس طرح کے دہشت گردی کو دفن کیا ہے اس کی کئی پوری پاکستان کی ہیسٹری میں نظیر نہیں ملتی مثال نہیں ملتی کہ انشاءاللہ انہوں نے اپنا دن رات یہ کر کے اور اگلے مورچوں پر خود وہ جا کر انہوں نے اپنے جوانوں کے موریل ہائی کیا ہے اور خود وہ بھی وہاں پر کئی گھٹے انہوں نے گزارے جس کی وجہ آج پاکستان جو ہے امن کا گہوارہ بن چکا ہے تو اس سے خاص طور پر یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے ہمارے جو سفہ سنار ہے کمرچوے باجوا صاحب اور مزید جو ان کی ایکسینشن وہی ہے میں ان کو دل کی عطا کرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کو ماشاءاللہ ایکسینشن مل گئی ہے اور آئیدہ آنے والے تین سال میں بھی جو پاک فوج جو دنیا کی اس وقت دیترین فوج نمبر ون فوج کلائی چاہتی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں بڑی خصوصی طور پر خاص طور پر باز یہ ہے کہ ہم پچھ بن درجہ حرارت ریگستان میں جہاں پر آمادی کھڑا نہیں ہو سکتا وہ ہمارے لئے جوان محبت پیرا دے رہا ہے ہماری چوکدہ نہیں کر رہا ہے اسی طرح جیسے کہ آج کنسردیاں مائنس ٹونٹی سیٹی گریڈ بھی ہے مائنس ٹھرٹی سیٹی گریڈ بھی ہے ہم ایام ارام سے ہیٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا جوان یہاں پر آج بھی مور شاہ سان ہے اور وہ ہمارے لئے چوکدہ نہیں کر رہا ہے ہمارے لئے پیرا دے رہا ہے ہماری حفاظت کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لئے عزاز ہے پاک فوج کا تو پاک فوج نے جس طرح کے اس وقت دوری دنیا میں اپنا لوحہ بنوایا ہے میں ایک دفعہ پھر پاک فوج کی عزاز کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ میں یہاں پر آئی ایس پی آر کے حوالے سے دنیا نے مان لیا ہے ایڈیا نے مان لیا ایڈیا کے صاحب کا جو چیفہ ایڈیا صاحب کے تھے انہوں نے مانا کہ اگر آپ نے کوئی سیکھ رہا ہے تو آئی ایس پی آر کے مجھون کے دیکھیں اور جنہوں نے ہر لمحہ ہر وقت پوری قوم کو اگاہی دی اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی کوئی معاملہ ہوئے اڈاک کے فوج کے دوستت موہ توڑ رہنے جواب دیا ہے تو آسف صاحب بھی مہرباد کے مشتق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو مارے جو کارکنان ہیں ان کو میں یہ دوگزارش کروں گا کہ وہ جہاں پر ہیں جس پوسٹ پر ہیں جہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں ہوئے اپنا پرپور ایک کردار ادا کرے وہ کردار یہ ہے کہ یہاں پر جو اپنا مہنگائی کر رہا ہے جو مہنگی چیزیں بیش رہا ہے ان کو بغیدہ نشاندے کریں متعلقہ جو وہاں ادارے ہیں ان کو اس کی اطلاع کی جائے تاکہ یہ جو مسلوی مہنگائی بنائی ہوئی ہے کی گئی ہے صاحب کا حکومت کی طرف سے ان کے چھلے چھنچے چھاٹے ان کے مالشیہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو میں یہ گزارش یہ ہے کہ ان کو انشاءاللہ ہم چلتے نکال باہر کریں گے لیکن اس وقت تاں کہ جو ہمارے کارکنان ہیں ان کو خود خود از خود ایکٹیو رہنا چاہیے اور اپنا بھرگو کردار ادا کرنا چاہیے میں ایک دور پھر پوری قوم کو دل کی ادا کرنیوں سے ٹوٹی ٹوٹی کی اپنا بھارے بہت پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جیسے کہ کرکن میں ٹوٹی ٹوٹی بہت فاسٹ گیم ہوتی ہے تو انشاءاللہ سمجھے کہ یہ بھی ٹوٹی ٹوٹی کی طرح بہت فاسٹ طریقے سے جو پاکستان جو ہے وہ ترقیق کرے گا